بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب بہت سارے پیرنٹس بہت خوش ہیں کیونکہ آج یہاں پر ان کی اینویل ریپورٹس فولڈر دیے جا رہے ہیں یہ ان کے جو ریزرٹس ہوتے ہیں فائنل ریزرٹس ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ ریپورٹس جاتی ہیں تمام طلبہ طلبات کی پیرنٹس کو ابھی اگر سٹڈی میں تھوڑی بہت پرابلم ہویا بچوں کو تو وہ دور کر سکتے ہیں اور اپنے فائنل کے ریزرٹس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اپنے ساتھا کا فخر بن سکتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرنٹس بھی بہت خوش ہیں سٹڈینٹ بھی بہت خوش ہیں تو ہم پوچھتے ہیں پیرنٹس سے کہ ان کے بچوں نے یہ جو اچھے ریزرٹس لیے ہیں کی وجہ کیا ہے ہم اب ملتے ہیں ایک سٹڈینٹ کی مدر سے اور سٹڈینٹ سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اور آپ کے بچے کی ٹیچر کا کیسا ہے آپ پس میں ریلیشن بہت اچھا وہ آپ سے ساتھ بہت کوپریٹ کرتی ہیں ٹیچر میرے ساتھ اور بچے کے ساتھ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں میں تو کہتی ہیں اس پر زرہ ڈانٹو یہاں کرو سختی ٹیچر کہتی ہے نہیں وہ کہا رہی ہے میرا بچہ ہی اتنا لائک ہے میں کیا کروں اس پر تو آپ بہت سیٹسفائیڈ ہیں ماشاءاللہ نور احمد کا بہت اچھا ریزلٹ رہا تو نور احمد آپ نے بہت محنت کی اور آپ اپنے ساتھیوں کے بتانا چاہیں گے کہ اچھا ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے میں کیا کرنا چاہیے پڑھائی کرنی چاہیے ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے اچھا ریزلٹ لینے کے لیے ہمیں اپنے ماما پا پا کہنا ماننا چاہیے بات بھی ماننا چاہیے اور تیچرز کا بھی جیسا کہ نور احمد کہہ رہا ہے میں ٹیچر کا اور ماما بابا کا کہنا ماننا چاہیے اور وقت پہ پڑھنا چاہیے اور وقت پہ کھیلنا پہ چاہیے تو اس سے ریزرٹس بہت بہتر آتے ہیں تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ ملہ سکول میں اس ٹیچر پیرنٹس میٹنگ میں کتنے اچھے سے ٹیچرز جو ہیں وہ پیرنٹس کے کنفیوئنس دور کرتی ہیں سٹوڈن کی پرابلمز کو دور کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے اور بہت کامیابیوں سے نوازے ہیں آمین تینکیو سو مچ مم تینکیو سو مچ نور احمد